بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ایان ہے اب میری عمر سنتس سال ہے جب میں پچیس سال کا تھا تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس واقعے کو بارہ سال گزر چکے ہیں اور اب بھی جب میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں کسی سے تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں ایک ٹرک ٹرائیور تھا اور سردریوں کا موسم تھا ایک دن مجھے اپنی کمپنی سے کال آتی ہے کہ جل سے جلد مال ڈیلیور کرنا ہے شام کے پانچ بج رہے تھے میں اٹھا اور کمپنی پہنچ گیا وہاں پہ ٹرک پہلے سے لوڈ ہو کر کھڑا تھا اور ایک اور بندہ بھی تھا جو میرے کام میں میری مدد کرتا تھا تو ہم لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں ٹرک لے کر اچھا اب میں بتاؤں کہ جو بندہ میرے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا پانچ وقت کی نماز ادا کرتا تھا اور میں بھی پانچ وقت کی نماز ادا کرتا تھا تو ہم وہاں سے نکلے اور راستہ بہت زیادہ خراب تھا راستے میں بہت پریشانی آنے والی تھی کیونکہ ہمارا بائیس ویلر ٹرک تھا تو ہم اس راستے پر نکل جاتے ہیں اور کوئی راستہ بھی نہ تھا اور ہمیں اسی راستے پر مجبورا جانا پڑا اور ہم چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے اور وہ جنگل ایسا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل ابھی ہمیں کارٹ کھائے گا اور پھر ایک گھڑی ایسی آئی کہ ہمیں لگا کہ ہمارے ٹرک کے پیچھے کوئی ہے تو میں نے کہا کہ اتر کر چیک کرتے ہیں کہ پیچھے کون ہے پھر ہم نے ٹرک کو وہاں رکا میں اور میرا ساتھی باہر نکلے اور پیچھے کی طرف گئے ہمیں بھی ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ ایک تو خطرناک جگہ تھی اور اوپر سے یہ آوازیں کہ پیچھے کون ہو سکتا ہے تب ہی ہم ٹرک کے پیچھے پہنچے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا ہم دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر آگے آگے ٹرک میں بیٹھ گئے ہم نے ٹرک سٹارٹ کیا اور چل پڑے اور تھوڑی دور جا کے ہمیں پھر سے وہی آوازیں سنائی دیں اور اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹرک کے اوپر چڑھا ہے اور تھم سے آواز آئی ہم دونوں یہ سن کر تھوڑا ڈر گئے لیکن ہم نے حمد کی اور آواز دی اوپر کون ہے مگر کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اوپر جا کر کہ دیکھا جائے کہ اوپر کون ہے مگر میرے ساتھ والے لڑکے نے بولا نہیں اوپر نہیں جاتے خطرہ ہے کیونکہ یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی میں نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اب رات بھی ہو چکی تھی اور وہ جگہ بھی کافی ویران تھی میں نے اس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹارچ تھی اور ٹارچ کی اچھی خاصی روشنی تھی ہم ٹرک کے آگے گئے اور آگے جو جگہ ہوتی ہے اس پہ پاؤں رکھ کے ہم ٹرک کے کیبن کی اوپر چلے گئے اور ہمیں وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تو ہم نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ابھی تو وہاں سے آواز آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے اور اب گائب ہو گئی تو ہم نے اللہ کا نام لیا اور واپس ٹرک میں آ کر بیٹھ گئے اور ٹرک چلا دیا ہم اللہ اللہ کرتے آگے بڑھ گئے اور اب ایک راستہ ایسا آیا کہ ہمارے ٹرک کے آگے ایک عورت آ گئی اچانک سے ایک عورت ہم نے کہا کہ یہ عورت اس جنگل میں کیسے آ گئی اور جب ہم اس عورت کے پاس بڑھے تو وہ عورت ہمارے ٹرک کے پاس بڑھی یہ دیکھ کر ہم ڈر گئے اور اپنی سیٹ پر سنو کر بیٹھ گئے وہ عورت ہمارے ٹرک کے پاس آئی اور اس نے زور زور سے ٹرک کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دیا ہم بہت ڈر گئے اور اس عورت کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا بس اس کی سفید آنکھیں اور کالا لباس نظر آ رہا تھا اور اس کا قد نارمل انسان کی طرح کا ہی تھا ہم نے سوچا یہ کیا کر رہی ہے تو جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ گربر لگ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ٹرک سٹارٹ کرو اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو میں نے بھی ایسا ہی کیا ٹرک کو سٹارٹ کیا اور جتنا جلدی ہو سکا ٹرک کو وہاں سے نکال دیا ٹرک کی رفتار اتنی نہیں تھی کیونکہ پیچھے لوڈ کافی زیادہ تھا تو ہم نے آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اچھا جب یہ ہو رہا تھا تو ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور جیسے ہم نے موبائل کھولا اور ٹائم دیکھا تو رات کے تقریباً دس بجنے والے تھے تب ہی کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی اور ہم نے چین کی سانس لی اور تھوڑی دیر بعد وہ عورت پھر سے ٹرک کے سامنے آ گئی اس بار ہم نے کہا کہ ٹرک نہیں رکیں گے اور اس کی اوپر سے چڑھا کے لے جائیں گے ہم جتنا سپیر سے ٹرک چلا سکتے تھے ہم نے چلایا اور جیسے ہی ہمیں اس عورت کے پاس پہنچے اور ٹرک کو اس کی اوپر سے گزارا تو وہ عورت گائب ہو گئی ہم ادھر آیتر کرسی کا ورد کرتے رہے اور آگے بڑھ گئے اور ہمیں تھوڑی ہی دور کچھ روشنی نظر آئی ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہاں آس پاس کوئی گاؤں ہو تو ہم ٹرک سے نیچے اترے اور بھاگنا شروع کر دیا جیسے ہی ہم اس گاؤں میں پہنچے تو ہم نے پہلے دروازے پہ جا کر زور زور سے دستک دی تو اندر سے بزرگ آدمی نکلے اور ہمیں گھر کے اندر لے گئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماملہ ہوا ہے ہم نے جو کچھ ہمارے ساتھ ماملہ ہوا وہ سب انہیں بتایا انہوں نے ہمیں دو تعویز دیے اور کہا کہ ان کو گلے میں پہن لو اور صبح تک یہاں سے نہیں نکلنا اور پھر وہ بڑھا آدمی باہر نکل کر چلا گیا وہ پوری رات ہم نے وہیں گزاری ایسا لگ رہا تھا کہ ایک رات نہیں بلکہ کتنے مہینوں سے ہم یہیں ہیں اور وہ پوری رات وہاں گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اب محفوظ ہیں ہم نے فجر کی نماز وہیں ادا کی اور ٹرک کی طرف بڑھے جیسے ہی ہم ٹرک کے پاس پہنچے تو اس پر زور زور سے مارنے کے نشان تھے ہم ٹرک پر چڑھے اور آیتل کرسی پر کیر ٹرک سٹارٹ کیا سمان کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پر کھیر و آفیت کے ساتھ پہنچایا اور پھر ہم جلوی سے گھر کی طرف پڑھے اس بار ہم دن میں نکلے تھے تاکہ اب ہمارے ساتھ کوئی حسلہ نہ ہو گھر پہنچ کے ہم نے نفل ادا کیے اور خدا کا شکر ادا کیا یقیناً اس بار تو خدا کی رحمت اور برکت نے ہمیں نقصان سے بچا لیا اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے آمین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ